ایکس پریس نیوز جے کے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ بلال رحمانی جائن سپورٹ ایسوسیشن بانی پورا کی پریس کانفرنس شیری کشمی سٹیڈیم کو سنٹھٹک ٹریک اور فیلڈ میں تبدیل کیے جانے کے حوالے سے کہیں خدشات کو دور کرنے کی کوشش شیری کشمی سٹیڈیم بانی پورا میں آج کئی ایسوسیشن پر مشتمل جائن سپورٹ ایسوسیشن نے پریس کانفرنس دی جس میں ظلہ سے تعلق رکھنے والے کئی ایسوسیشن کے زومہ شریک تھے واضح رہے کہ پچھلے سال جمعہ کشمی سپورٹس کانسل نے شیری کشمی سپورٹس سٹیڈیم کو سنٹھٹک ٹریک اور فیلڈ میں تبدیل کرنے کو منظوری دے دی تھی اس سلسلے میں پچھلے سال اگست کی یکم تاری کو ایک فاؤنڈیشن سٹون بھی جسپا کی گئی تاہم ظلہ سے تعلق رکھنے والے کہیں کرکیٹ اور فٹبال ایسوسیشن نے کافی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کے سب سے مقبول کھیل کرکیٹ اور فٹبال اس سٹیڈیم سے بے دخل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کیونکہ ظلہ میں ان کھیلوں کے لیے واحد یہی ایک بہتر سٹیڈیم مہیا ہے اور اسے ان کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کی سرگرمی پر بہت اثر پڑے گا بیر میں کھلکیٹ اور فٹبال ایسوسیشن نے عدالت کا روح کیا جہاں یہ مسئلہ زیرگور ہے تاہم ٹریک اینڈ فیلڈ بنائے جانے کے حق میں ایسوسیشن کے مدگم نے آج ایک پریس کانفرنس کر کے دیگر ایسوسیشن کو اپیل کی کہ اس مسئلے کو باہمی اتفاق رائے سے حل کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر بہت جل باہمی اتفاق رائے سے اس مسئلے کو نسل جایا گیا تو پھر سنٹھٹک ٹریک اینڈ فیلڈ کے لیے مخصوص کروڑ روپے کی رکومات سرکار کو مجبوراً کہیں اور منتقل کرنی پڑے گی سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنفیوجن ہے یہاں بانڈی پورا میں کیا بننے جا رہا ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہم خدا کی وسادت سے اور جہاں جس نے بھی اس میں کعوش ہے کی ہے جس نے بھی کوشش کی ہے کہ ہمیں الارٹ ہوا ہے ہم اس اپرچنیٹی کو کھونا نہیں چاہتے ہیں میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو روکیس کرتا ہوں ہم لکی ہیں کہ ہمارے جو آج کی ڈیوٹی کمیشنرز ہیں وہ ایک ینگ آنسٹ اور ڈیڈکیٹڈ آفیسر ہیں ہم اس کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ساری جو فریٹنیٹی ہیں سپورٹ سفریٹنیٹی ساری آرگنزیشنز جو ہیں ان کو جمع کریں اپنے پاس ان کی ایک میٹنگ کریں تاکہ یہ کنفیوجن جو ہے وہ دور ہو جائے یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ کرکٹ ایسوسیشن ایک فیڈریشن ہے یہاں بانڈی پورم ان کے بھی دس بیس تیس ٹی میں افلیٹڈ ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ کوٹ میں بھی گئے ہیں ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پہلے ہم ڈسکس کریں آپ اس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں یہ نہ ہو کہ یہ پروجیکٹ کسی کنٹروورسل کا شکار بنے اور یہاں سے کسی اور ڈسٹرک میں شفٹ ہو جائے ان کو بھی ہم رکیس کرتے ہیں کہ وہ آ جائے ڈی سی صاحب کو رکیس کریں کہ سب کو جمع کریں اور یہاں پہ ایک دو جگہ ہیں جو آرڈی ایس پلی گراؤنڈ یوز ہو رہے ہیں چاہے آہر سیکنڈری گراؤنڈ ہے چاہے سترنار گراؤنڈ ہے چاہے نائدھل گراؤنڈ ہے چاہے لاروال پورا ہے چاہے وٹ پورا ہے ان میں سے ایک دو سٹیڈیم کو میں ڈی سی صاحب سے اپیل کروں گا کہ ایک دو سٹیڈیم کو وہ کنکسٹرکٹ کریں تھوڑا فنڈ ریلیز کریں تاکہ ان کو فٹوال کے لئے نکت کریں اور کرکٹ کے لئے نکت کریں تاکہ اس گراؤنڈ کو یہ بننے دیا جائے یہ اپرچنٹی ہم کھونا نہیں جاتے یہ میرا سر فیاض صاحب جو ہم نے ابھی دیکھا ہے جو ہمیں ویڈیو ملا ہے اس کے حساب سے یہاں کرکٹ کا بھی منی کرکٹ سٹیڈیم بن رہا ہے جب ایک دو سٹیڈیم بنے گا تو اس میں کرکٹ نہیں بات سکتا ہے مطلب پیکٹس کے لئے بن رہا ہے انہوں نے دکھایا ہے اور فٹوال کا گراؤنڈ اچھی طرح سنثیٹک گراؤنڈ بن رہا ہے وہ تو گراؤنڈ بن رہا ہے مطلب پلے گراؤنڈ ہوگا اس پر آسٹرو ٹرپ ہوگا اس پر اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہے ہم اس اپرچنٹی کو کھونا نہیں چاہتے ایک انٹرو ورسل نہیں ہونا چاہے یہ میں تمام سپورٹس فریٹنٹی کو یہاں رکس کرتا ہوں کہ وہ جمع ہو جائیں ایک جگہ پہ اچھا ڈیجنل لے جو ہمارے بانڈی پورا نیزبان ایجاز اس وقت میں بانڈی پورا کے شہر کشمیر سٹیڈیم میں موجود ہوں کھالی ہے بلکل یہاں پہ تماشائی نہیں ہے کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کوئی نیس کی وجہ سے لیکن پھر بھی ایک یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے یہ سٹیڈیم بہت ہی خوبصورت ہے کشمیر کے خوبصورت ترین سٹیڈیم میں ایک شمار کیا جاتا ہے یہاں ساری فول اٹلائٹس لگی ہوئی ہیں زیادہ تر یہاں پہ کرکٹ اور فڑوال کھیلی جاتی ہیں جن دنوں کھیل کی ساب کرمیاں ہوتی ہیں آج کل تو بلکل کچھ نہیں چل رہا ہے یہاں پسلے سال آگست کی پہلی تاریخ کو فانڈیشن سٹون رکھی گئی تھی اس سے تبدیل کرنے کے لیے اس سے اٹھلیٹک ٹریک اٹھلیٹک ٹریک اٹھلیڈ بنانے کے لیے جس پہ جو کرکٹ کی اٹھلیشن ہیں آفرڑوال کی اٹھلیشن ہیں یا دیگر کئی اٹھلیشن انہوں نے اعتراض کیا کہا کہ اگر یہ فیلڈ بنتا ہے تو اس سے کرکٹ بلکل ہی یہاں پہ نہیں چھلی جا سکتی ہے اور پھرڑوال بھی متاثر کرتا تو ایک رسہ کشی شروع ہوئی ان اٹھلیشن کے بیچ جو چاہتی ہیں کہ یہاں سنتھیکٹک ٹریک اٹھلیڈ بنے ٹریک اٹھلیڈ کے لیے اور ان اٹھلیشن جو کرکٹ یا فرڑوال ان کھینوں سے بابستہ ہیں آج یہ مسلا پورٹ میں بھی گیا وہاں چل رہا ہے اور آج اسی حوالے سے جو اس کے حق میں ہے جو جو اٹھلیشن جاہتی ہیں کہ یہاں پہ یہ فیلڈ بنے انہوں نے پریس کانفرنس دی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی ایک تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ بننا چاہے اسے کیا فادے ہوں گے نہ پیسہ اس میں آئے گا تو دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کرکٹ کے لیے کوئی آلٹرنیٹم انظام کیا جائے لیکن آپس میں جب تک میں یہ کوئی مشورہ کریں گے یا کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تب تک شاید یہ رسہ کسچی جاری رہے گی اجاز نازگی شہر کشمی سٹریڈیم موسیقی